اعوذ باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کر رہے ہیں بی ایسی سٹیٹکس چپٹر نمبر فائیو پہلے تھرٹی کوسٹن ہم کر چکے ہیں میں کوسٹن بولوں گی آپ بک سامنے رکھیں کانلی آپ بک سے دیکھیں کہ میں کیا کوسٹن ریڈ کر رہی ہوں کوسٹن نمبر تھرٹی ون ہے ہمارے پاس کمپیوٹ دا فالوینگ انڈیکس انڈیسیز نمبر فور دا ڈیٹا ان کوسٹن فائیو پوائنٹ ٹو ایٹ ہم نے کوسٹن نمبر تھرٹی ون میں ڈیٹا کوسٹن نمبر ٹونٹی ایٹ کا لینا ہے اور کیا کرنا ہے بھائی پاشی میتھرڈ پاشی میتھرڈ لگانا ہے اور اس کا فرس پارٹ ہے ویٹیڈ اگریگیٹیف پرائیز انڈیکس ویٹیڈ اگریگیٹیف پرائیز انڈیکس ہم نے نکال لے ہیں اور ویٹیڈ ایوریج آف ریلیٹیف پرائیز انڈیکس نکال لے ہیں ہم نے ڈیٹا ہم لیں گے کسٹن نمبر ٹونٹی ایٹ کا کسٹن نمبر ٹونٹی ایٹ کا ڈیٹا میں نے لکھ لیا ہے دیکھیں وہاں پہ جو بیس ایر کی ویلیو گیون ہے اسے میں نے پی ناٹ کیوں ناٹ لکھ لیا ہے اور جو کرنٹ ایر کی ویلیو ہمارے پاس گیون ہے اسے میں نے پی ون اینڈ کیوں ون لکھ لیا ہے हم نے پی ایٹ کیا جہاں پرائیز انڈیکس نکال لے ہیں اور ویٹیڈ ایوریج آف ریلیٹیف پرائیز انڈیکس ہم نے نکال لے ہیں ہو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ہمارے پاس فرمولا ہوتا ہے ویٹیڈ اگری گیٹیف پرائیز انڈیکس بائی پاشی میتھد کا فرمولا ہمارے پاس کیا ہوگا ہمارے پاس فارمولا ہوتا ہے P O N O N کی جگہ ہم P 1 لکھیں گے کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس current gear کو ہم نے P 1 Q 1 کہا ہے اس لئے P O 1 لکھیں گے equivalent 2 ہمارے پاس آجے گا Sigma P 1 Q 1 over Sigma P 0 Q 1 multiply by 100 second میں وہ ہمیں کہہ رہے weighted average of relative price index نکالنے ہیں by Pashi method تو اس کا بھی فارمولا دیکھیں اس کا فارمولا ہمارے پاس ہوتا ہے P O 1 equivalent 2 Sigma P 1 over P 0 into P 0 Q 1 Sigma P 0 Q 1 multiply by 100 یہ دونوں فارمولاز میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں یہ فارمولا ہمارے پاس weighted aggregate یہ weighted aggregative کا ہے by Pashi method اور یہ weighted average کا ہے اب ہم فارمولا دیکھتے ہیں کہ فارمولے کے تھو ہمیں کیا کیا چاہیے ہمیں P 1 Q 1 چاہیے P 0 Q 1 چاہیے اور یہاں پہ ہمیں P 1 over P 0 into P 0 Q 1 چاہیے نیچے ہمیں P 0 Q 1 چاہیے تو یہ ساری values ہم یہاں پہ لکھ لیں گے جو جو ہمیں چاہیے اب دیکھیں P 1 Q 1 چاہیے تو P 1 اور Q 1 کو ہم multiply کر دیں گے اور جب ہم P 1 Q 1 کی value کو multiply کریں گے P 1 ہے ہمارے پاس 116 Q 1 ہے ہمارے پاس 45 116 کو 45 سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس آجے گا 5 double 2 0 ہم 42 کو 185 سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس آجے گا triple 7 0 15 کو 68 سے multiply کریں گے تو 10 2 0 ادھے گا 50 کو 25 سے multiply کریں گے sorry 250 سے multiply کریں گے تو ادھے گا 125 100 ہم نے ان سب کا کیا کرنا ہے ان سب کا sum کر لینا ہے کیوں دیکھیں ہمیں Sigma P 1 Q 1 چاہیے Sigma شو کر رہا ہے ان کے sum کو ہم ان سب کا sum کر لیں گے اس کا sum ہمارے پاس آجے گا 265 10 0 next ہمیں چاہیے P 0 Q 1 تو ہم P 0 Q 1 کی value کو multiply کریں گے 85 کو 45 سے multiply کیا کریں گے تو ہمارے پاس آجے گا 6290 similarly آگے ہم کرتے جائیں گے تو ہمارے پاس 680 آجے گا 12000 آجے گا انہیں ہم add کریں گے تو ہمارے پاس آجے گا 22 795 اب ہمیں چاہیے P 1 P 0 P 1 کو P 0 پہ divide کریں گے 116 کو 85 پہ divide کیا تو ہمارے پاس آجے گا 1.3647 پھر 42 کو ہم divide کریں گے 34 پہ اس ساری values پہ divide کریں گے اور ہمارے پاس آجے گا 1.2353 ادھر آجے گا 1.5 ادھر آجے گا 1.04 17 اب نیکسٹ ہمیں چاہیے P 1 P 0 کو ہم multiply کریں گے P 0 Q 1 سے یہ بھی ہمیں فارمولے میں چاہیے یہ میں ایک دفع ٹیبل بنا لیا ہے آپ لوگ بھی ایک دفع ٹیبل بنا لیں کہ ایزی رہتا ہے بار بار نئے فارمولا 1 گیا آیا اب ہم نے ان دونوں کو multiply کرنا ہے اس کو اس سے ان دونوں terms کو ان دونوں terms کو ان دونوں terms کو جب ہم multiply کریں گے ہمارے پاس آجے 5 2 1 9.98 9 8 آجے 7 7 0.04 0 4 10 0 2 0 next آجے 125 00.4 4 ان سب کو ہم add کریں گے 265 10 0.42 اب ہم نے کیا کرنا ہے ساری ہم آگیں ہیں جس ہم فارمول میں put کریں پاشی میتھڈ کا ویٹی اگری گیٹی میتھڈ ہے آپ اوپر لکھ لیں ویٹی اگری گیٹی پرائز انڈیکس بائی پاشی میتھڈ پھر یہ formula لکھ لیں اب sigma p1 q1 کیا آیا ہے یہ ہم p1 q1 کی line ہے sigma یہ value put کریں گے 265 10 p0 q1 کا sigma آیا ہے اس پر divide کریں گے value ہم پاس آئی p0 q1 کا sum کر تو 22 7 95 multiply by 100 اور یہ valent 2 آجے گا 11 6 point 30 اب ہم نے کیا کرنا ہے اس formula میں values put کرنی ہے p1 over p0 multiply p0 q0 ہم نے یہ کیا ہے اس کا sum یہ آیا ہے یہ value put کریں گے ہمارے پاس یہاں پہ آجے گا 265 10 4 2 over نیچے sigma p0 q1 sigma p0 q1 کا sum ہمارے پاس یہ یہ آیا تھا یہ put کر دیں گے 227 95 multiply by 100 اس کو دونوں values کو divide کریں multiply کریں 100 سے ہمارے پاس answer 16 point 30 میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا تھا کہ اگر ہم weighted aggregative price index نکال لیں نکال تو ہمارے پاس آنسر پہ کوئی effect نہیں پڑے گا آپ دیکھیں p0 p0 سے cut جاتا p1 q1 رہ جاتا ہے p1 q1 just ہم نے ٹھوڑا سا method change کیا باقی ان دونوں کے answer سمیش سیم آتی ہیں next ہے ہمارے پاس question number 32 question number 32 بھی آپ book ریڈ کریں میں آپ بتاتی ہوں question number 32 ہمارے پاس کیا ہے question number 32 میں وہ کہہ رہے ہے آپ سے construct the following index number of price for 2004 and 2005 from the given data base year weighted हم نکال لے है current year weighted हم نکال لے data ہمارے پاس given ہے یہ ہی ڈیکھیں 2000 کے جو base ڈی ہوئی ہے اسے میں نوٹ کہہ دیا ہے جو quantity ڈی ہوئی ہے اسے میں نوٹ کہہ دیا 2004 کی price کو میں پی ون کہہ دیا 2004 کی quantity کو ون کہہ دیا 2005 کی price کو پی ٹو کے دیا 2005 کی quantity کو ٹو کہہ دیا میں تھوڑا دیٹا آرینج کر کے لکھ ہی کو سن میں سے a b c d ہمارے پاس given ہے اور ہم نے find کیا کرنا ہے base year weighted and current year weighted base year weighted and current year weighted نکال نکال سب سے پہلے ہم کیا چک کریں ڈو فارمولی آئیں گے پہلا آئے پی ڈو one کے لیے پی ڈو one ہمارے پاس equal to sigma p1 q 0 over sigma p 0 q 0 multiply by 100 second formula ہمارے پاس p o 2 کے لیے آئے گا p o 2 ہمارے پاس آجے گا جہاں 1 ہے وہا 2 آجے گا sigma p2 q 0 over sigma p 0 q 0 multiply by 100 next ہم current years کا formula بھی ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں current year ہمارے پاس given ہے current year formula ہمارے پاس آجے گا current year کا formula ہمارے پاس ہوتا ہے p o one لکھیں گے ہم اگر ہم first کے لیے دیکھ تے ہیں ہمارے پاس two years given ہے میں نے آپ کو آگے بھی بتایا current year is given two formulas آئیں n کی جگہ ہم n put کیا تو sigma p 1 q 1 over sigma p 0 q 1 multiply by 100 similarly po 2 n p 2 کی جگہ ہمارے پاس a sigma p 2 q 2 over sigma p 0 q 2 multiply by ठीक है अब यहां पे हमने क्या करना है p2 q2 निकाल na p0 q2 निकाल na p0 q1 nिकाल na p1 q1 nिकाल na p0 q0 nिकाल na p2 q0 nिकाल na p1 q0 nिकाल तो आप इस तरह table बना ले 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 इसलिए दो डिफरेंट जगा पे उपर बना ले एक नीचे बना ले फिर multiply करकर लिखते जाए अब p0 q0 तो p0 q0 निकाल दोनो का multiply करना 270 को 70.5 24 146 95 130 25.5 185 64 75 से हम इन दोनों टम्स को multiply करके यहां आगे लिखेंगे और यह हमारे पास आजेगा 70.5 को जब हम multiply करेंगे 270 से तो यह आजेगा 190 35 नेक्स फिर हमारे पास आजेगा 35 26.8 इससे नीचे हमारे पास आजेगा 3315 इससे नीचे हमारे पास आजेगा 11978 0.75 इनका हमें सम चाहिए हम इसका सम कर लेंगे इसका सम हमारे पास आजेगा 378 55.55 तो तो पीना नीच्ट अब देखिये नीच्ट हमारे पास पी मन क्यू नौट निकालना है तो अब क्या करेंगे पी वन को क्यू नौट से मल्डिपले करेंगे 80.65 को 270 से मल्डिपले करेंगे 155 کو 24 سے 32.5 کو 130 سے 75 کو 185 سے اور انہیں ملیپلے کر کے جو آئے گا وہ آپ کیا کریں گے سم کر لیں گے similarly آپ نے P2Q0 کو ملیپلے کر دینا ہے P0 کو Q1 سے P1Q1 کی ویلیوز کو P0Q0 P2Q2 تو P1Q0 کو ملیپلے کر کے آپ کے پاس آئے گا 2175 0.5 نیچے آجے گا 3720 4225 13875 اور ان کا سم ٹوٹل کر کے ہمارے پاس آئے گا 435 95.5 similarly یہاں پہ P2 اور Q0 کو ملیپلے کریں گے تو ہمارے پاس آجے گا 22950 3714 3965 112 75.8 इन्हें इन्हें आप आप एड करेंगे तो آجے گا 419 04.8 इन सब को जब हम एड करेंगे तो फिर यह आता है यनिके 1234 टर्म को एड करेंगे तो यह आता है फिर हमें चाहिए P0Q1 तो यह हमारे पास आजएगा 194 58 2645 3085 P0Q1 का मितलब आपने यहां से देखना है P0 की वेलिको Q1 इनको हम मल्टिपले करने हैं इसको इस टर्म से 3085 और 17288 0.25 एड करेंगे तो हमारे पास आजएगा 424 76.65 ठीक है अब हमने P1 Q1 को मल्टिपले करना है तो यह आजएगा 22 59.4 2790 393 2.5 20025 एड करेंगे 4900 6.9 इस लिए आपने यह भी निकाल लेने हैं यह भी निकाल लेने हैं समझ आपको आगई होगी वीडियो हमारी लेंगी हो रही है इसलिए आपको नहीं बता रही हैं यह आप खुँड से देख लें और यह भी भी खुँज से देख लें आपने पी नौट वाले कॉलम को क्यू टू से मॉडिपलय कर देना है اور P2 والے کولم کو Q2 سے ملکلے کر دینا ہے فارمولے کی طرف آتے ہیں فارمولے میں values put کرتے ہیں P1 نکالنا ہے Sigma P1 Q0 ہمارے پاس کیا آئے گا Sigma P1 Q0 آیا ہے ہمارے پاس یہ ہے 43595 43595.5 نیچے ہمارے پاس آجے گا Sigma P0 Q0 وہ ہم نے پیچھے نکالا تھا اس کا سم آیا تھا 37855.5 multiply by 100 اور یہ ایک ویلنٹو ہمارے پاس آجے گا اس کو اس پر divide کریں multiply 100 سے کریں 115.16 similarly ہم نے اس میں values put کرنی ہے Sigma P2 Q0 کی value ہمارے پاس آئی تھی آئے گی 41904.75 اور نیچے P0 Q0 اس کی value یہی آئی ہے یہی put کر دیں گے 37855.55 multiply by 100 اس کو اس value پر divide کریں multiply کریں 100 سے ہمارے پاس آجے گا 110.70 similarly آپ نے ان دونوں کی values put کرنی ہے ان دونوں کی values put کر کے divide کریں multiply کریں 100 سے تو ہمارے پاس آجے گا 115.37 ان دونوں کو divide کر کے multiply 100 سے کریں میرے پاس جگہ کم ہو گئی ہے چھوڑی تو میں نے سہی تھی لیکن یہاں پہ جگہ کم ہو گئی ہے تو یہ ہمارے پاس ان دونوں کی values put کر کے divide کریں multiply کریں 100 سے تو آنسر یہ آجے گا نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے نیکسٹ ہمارے پاس question number 33 ہے question number 33 کی طرف آجائیں question number 33 میں وہ ہمارے سے کہہ رہا ہے آپ بکس سے question دیکھیں گے compute the index number of Marshall Edwards and Fisher ideal type for the following data ہم نے کیا کرنا ہے ideal index numbers نکالنے ہیں Marshall Edwards سے اور Fisher index سے ہمارے پاس base years given current years بھی given ہے base year کی values کو ہم نے p0 لے لیا ہے base year کی quantity کو q0 لے لیا ہے ویسے انہوں نے لکھا بھی ہوئے کہ یہ p0 ہے q0 ہے p1 q1 ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم formula دیکھیں گے 5.33 میں formula کون سا use ہوتا Marshall Edwards اور Fisher کہہ رہے ہمارے سے سب سے پہلے میں آپ formula بتاتی چلوں Fisher index ہمارے پاس کیا ہوتا ہے Fisher index ہمارے پاس equivalent ہوتا ہے sigma p1 q0 over sigma p0 q0 multiply by sigma p1 q1 sigma p0 q1 multiply by 100 ٹھیک ہے ہم نے اس کی values نکال لی ہیں put کرنے کے لیے p1 q0 nکال p0 q0 nکال p1 q1 nکال p0 q1 nکال 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 ती ती के यहां यहां इसका अंसर आजएगा next हम देखती है Marshall Edwards का formula Marshall Edwards आप खुद लिख लिख ले इसका formula हमारे पास equivalent होता है sigma p1 q0 plus q1 sigma p0 q0 plus q1 अब q0 q1 को add p1 से multiply कर सकते है और इससे sigma से multiply कर सकते है q0 q1 को add p0 से multiply कर sigma से add कर सकते है आप इस तरह भी कर सकते है लेकिन एक और हमारे पास method क्या भी से multiply कर ले क्योंकि गे देखे p1 q0 यह आ रहा रहा है से में तो हमारे पास एक दफ़ा values निकाल लिए पड़ेंगी और वो आ से किया तो आजे कहा हमारे पास आजेगा 490 27 को 5 से करेंगे 135 similarly हमारे पास आजेगा 350 450 48 इनका सम भी हमें चाहिए सम करके आजेगा 1743 p1 q0 p1 q0 इसे multiply करेंगे इन दोनों को इन दोनों को इन दोनों को इन दोनों को तो हमारे पास आजेगा 350 189 315 200 160 सम करके आजेगा 1214 p0 q1 को multiply करना है p0 q1 इन दोनों को हमने multiply करना है इन दोनों को 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 तो p0 q1 को multiply करके हमारे पास आजेगा 343 140 290 378 75 اور ایڈ کر کے جگہ 1226 P1 Q1 کو ملیپلے کرنا ہے یعنی کہ ان دونوں ٹرمز کو ان دونوں ٹرمز کو ان دونوں لائنز کو ملیپلے کرتے جائیں آپ کے بسا جگہ 245 196 261 168 250 ان دونوں کو ایڈ کر کے جگہ 1120 ہمارے پاس اب ہم نے کیا کرنا ہے فارمولاز میں ویلویز پھٹ کرنی ہے جہاں جہاں جو جو فارمولے کی ویلویز ہیں وہ ہم پھٹ کر دیں گے سگما P1 Q0 آیا ہے ہمارے پاس 1214 P0 Q0 آیا ہے 1473 P1 Q1 کا سم آیا ہے 1120 P0 Q1 کا سم آیا ہے 1226 ان دونوں کو ڈیوائیڈ کریں ان دونوں کو ڈیوائیڈ کریں آپ اس میں ملیپلے کریں سکیئر رول لیں ملیپلے ہنڈرڈ کر دیں ہمارے پاس آنسر آئے گا 86.8 نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے اس میں ویلویز پھٹ کرنی ہے مارشل ایڈ برس کے فارمولے میں ملیپلے ہنڈرڈ ہاں اب فارمولا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے P1 Q0 اس کی ویلوی پٹ کریں اس کی ویلوی پٹ کریں دونوں کو ایڈ کر دیں اس کی ویلوی پٹ کریں اس کی ویلوی پٹ کریں میں آپ کو اس کی ویلوی پٹ کر دیتی ہوں P1 Q0 ہمارے پاس دیکھیں آیا تھا 1,2,1,4 P1 Q1 ہمارے پاس آیا تھا 1,1,2,0 P0 Q0 آیا تھا 1,4,7,3 اور P0 Q1 آیا تھا 1,2,2,6 اوپر والوں کو ایڈ کریں ہمارے پاس آجے گا 2,3,4 نیچے والوں کو ایڈ کریں آجے گا 2,6,9 ان دونوں کو ڈیوائیڈ کر کے ملٹیپلے ہنڈرڈ سے کریں تو آنسر آجے گا 86.5 یہ ہمارا آنسر ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس Q3 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 Q4 Q3 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 Q4 Q4 Q3 Q4 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 Q5 Q5 Q6 QA بیسیر لینا ہے 1957 کے ڈیٹے کو پی نوٹ میں نے لکھ لیا ہے پرائز کو قوانٹیٹی کو میں نے لکھ لیا ہے کیوں نوٹ پی نوٹ کیوں نوٹ میں نے ڈریک لکھ لیا ہے اور جو نائنٹین فیفٹی سیون سوری نائنٹین سکسٹی فور کی پرائز سے میں نے پی بین کیوں میں لکھ لیا ہے یعنی کہ پہلے ہم نائنٹین سکسٹی فور کے لیے نکال لیں گے نائنٹین فیفٹی سیون کو ایسا بیسیر لے کے میں آپ کو ایک یہاں میں شورٹ ٹرک بتاؤں گی کہ ہمیں دوبارہ سے ڈیٹا کو جو ہے وہ ارینج نہیں کرنا پڑے گا اسی ڈیٹا سے ہم اس کے جو ہیں آنسرز نکال لیں گے سب سے پہلے فیشل آئیڈیل انڈیکس کا فارمولا دیکھیں فیشل کا ہمارے پاس فارمولا ہوتا ہی ہے کہ فیشل آئیڈیکس نمبر میں پورا نہیں لکھری اس کا فارمولا ہمارے پاس ہوتا ہے سگمہ پی ون ڈیو نوٹ سگمہ پی نوٹ کیوں نوٹ ملٹیپلائے بائے سگمہ پی ون کیوں ون سگمہ پی ون کیوں ون سگمہ پی نوٹ کیوں ون ملٹیپلائے بائے ہنڈرائڈ ٹھیک ہے یہ ہم نے نکالنا ہے جب ہم ہم فیشل آئیڈیکس لے رہے ہیں فور نائنٹین سکسٹی فور کے لیے تو ہم نے کیا کرنا ہے ان سب کی ویلوز نکال لینے ہیں پی نوٹ کیوں نوٹ چاہیے پی نوٹ کیوں نوٹ اندروں کو ملٹیپلائے کریں گے تو نائن سٹی آ جائے گا سکس پوائنٹ فور کو ڈر cinq کو ملٹیپلائے کرنے ایک س بس 70.4 شراء کرنے سو اندر امار رہے ہیں بوٹ کرنے میں دنڈ کو کunity ہاندر پی نوٹ کائے کہ نگ تو تڑے ڈسی موسیقی voluntary موسیقی ہیں 0.9 اس کا سم لیں گے تو 504.2 اب P0Q1 چاہیے P0Q1 9.3 کو 90 سے 6.4 کو 19 سے 5.1 کو 3 سے انہیں ملٹیپلے کریں ہمارے پاس آجا تھا 837 121.6 15.3 add کریں گے تو آجا گا 973.9 P1Q1 چاہیے P1Q1 90 کو 4.5 سے ملٹیپلے کریں گے 90 کو 3.7 سے اور 3 کو 2.7 سے تو آجا گا 405 70.3 8.1 اس کا سم کیا تو آجا گا 483.4 فارمولے میں پھٹ کریں گے سگمہ P1Q0 پھٹ کریں اس کی اس کی اس کی ان چاروں دونوں کو ڈیوائیڈ کریں ان دونوں کو ڈیوائیڈ کریں ملٹیپلے کریں سکیر اٹھ لیں 100 لیں اور یہ ہمارے پاس آجا گا 49.4 یہ کسین میں آگے کروا چکی ہوں میں نے کروانا نہیں تھا لیکن جسٹ تھوڑی سی چیز چینج آ رہی ہے اب اگر ہم لیتے ہیں فیشر انڈیکس فیشر انڈیکس نمبر 41957 یعنی کہ 1957 کو ہم نے کرنٹیر لینا ہے 1964 کو ہم نے بیسیر لینا ہے تو دیکھیں اگر 1957 یہ چیز ہے نا اسے ہم کرنٹیر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس پی ون بن جائے گا یہ کیو ون بن جائے گا اور یہ والے پی نوٹ بن جائیں گے یہ کیو نوٹ بن جائیں گے یعنی کہ جہاں جہاں زیرو تھا وہاں وہاں ون لگا دیں گے جہاں جہاں ون تھا وہاں وہاں زیرو لگا دیں گے یہ پی ون کیو ون آجے گا جنہے یہاں پر 0 کی جگہ 1 زیرو کی جگہ 1 1 کی جگہ 0 1 کی جگہ 0 تو آگے بھی ہم نے ایسے کر دیا جہاں جہاں 0 آگیا وہاں وہاں ہم نے 1 لگا دیا جہاں جہاں 1 آیا وہاں 0 آگیا اب جب ہم نے فیشر انڈیکس 957 کے لیے لینے آئے تو P1 Q1 کے جگہ ہم یہ ویلیو پٹ کریں گے P0 Q1 کی جگہ یہ ویلیو پٹ کریں گے P1 Q0 کی جگہ یہ اور P0 کی جگہ یہ ویلیو پٹ کریں گے تو ہم پٹ کرتے ہیں آگے نیکٹ فارمولے میں فارمولا دیکھ لیں فشہر انڈیکس کا ہمارے پاس کیا تھا یہ فارمولا ہمارے پاس بہتا ہے sigma p1 q0 sigma p0 q0 multiply by sigma p1 q1 sigma p0 q1 multiply by 100 جو new values آئیں ہیں یہاں پہ ہم وہ new values put کریں گے multiply by 100 یہاں پہ p1 q0 جو نیا ہے وہ 973.9 p0 q0 483.4 آجے گا p1 q1 1025.9 آجے گا اور یہ 504.2 آجے گا آپ اسے solve کریں square root لیں multiply 100 سے کریں 202.5 آجے گا آپ کے پاس next ہے ہمارے پاس question number 35 question number 35 بھی جو ہے وہ میں بک سے read کروں گی جبکہ آپ یہاں سے sorry میں read کروں گی آپ بک سے دیکھیں گے تو question number 35 آپ دیکھیں کیا ہے question number 35 ہے using 2003 as base construct price index number from the following four grain data اور two thousand five کا data given اور two thousand five کا data given میں نے یہاں پہ values نہیں لکھیں ہیں کیوں نہیں لکھیں ہیں کہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں یہاں پہ values تو یہی آئیں گی two thousand three کے nine point three five eleven point two five so on یہی values آئیں گی کہ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہیں ساری values اب یہاں پہ ہم use کیا کریں گے formula کیا use کریں گے تو ایک چیز یاد رکھئے گا یہ ہمارے پاس دیکھنے سے ہی بتا چالتا ہے کہ composite index number ہے composite index number میں نے آپ کو بتایا تھا ایسے جو simple نہیں ہوتے جس میں ایک سے زیادہ چیزیں given ہوتی ہیں اب دیکھیں اس میں two given ہے تو it means یہ simple index نہیں ہے composite index اب composite index کے اتنے formula ہم کون سے use کریں گے جب question میں نہ بتایا ہو تو ہم ہمیشہ کہ کرتے ہیں لسپیر کا formula use کرتے ہیں تو ہم کیا کریں گے اس question میں بھی لسپیر کا formula جو ہے وہ ہم use کریں گے تو یہاں پہ values لکھیں ان کی یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے یہاں پہ دیکھیں میں نے values لکھ لی ہیں ان کی اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ دو values given ہیں p1 q1 ہم نے لسپیر کا formula لگانا ہے 19 2004 کے لیے 2005 کے لیے تو ہم لکھیں گے index index for 2004 2004 کے لیے index کیا ہوگا p1 ہے 2004 کا یہ دیکھیں 2004 کا p1 ہے q1 ہے تو آجے گا sigma p1 q0 sigma p0 q0 multiply by 100 یہاں پہ ہم values put کریں گے multiply by 100 کریں گے یہاں answer لکھ دیں گے next ہمارے پاس index x for 2005 اب یہاں پہ 1 کے جگہ ہمارے پاس 2 آجائے گا sigma p2 q0 over sigma p0 q0 multiply by 100 یہاں پہ ہم ویلیوز پی ہمیں p1 q0 چاہیے p0 q0 چاہیے p2 q0 چاہیے تو یہاں پہ ہم یہ values نکال لیتے ہیں p0 q0 ہمارے p1 q0 p2 q0 multiply کریں اور جب آپ انہیں multiply کر لیں گے یہ ہمارے پاس جو ہیں وہ کماز ہیں میرے پوائنٹ لگا دی گیا تو p1 q0 کا جب آپ سم نکال لیں گے اس کا سم نکال لیں گے تو یہ ہمارے پاس آجے گا سم میں آپ کو بتا دیتی ہوں 494 80.57 نیچے آجے 53 388 15 جنہوں کو ڈیوائیڈ کر گے ملیپلائے 100 سے کریں گے تو آجے 92.68 یہ مشکل نہیں گا پیچھے میں اتنی دفعہ بتا چکے آپ easily نکال سکتے ہیں p2 q0 کا سم ہمارے پاس آجے گا 52 8 59.21 نیچے آجے 53 388 15 5 multiply by 100 کریں یہ آجے گا 99 تو question 35 ہمارا یہ یہ تک تھا next کیا ہے next ہمارے باس question number 36 ہے آپ بک سے دیکھیں question number 36 data بھی میں لکھ لیا ہے یہ دیکھیں لیکن ایک دفعہ بک سے read کر لیں پہلے کہ question number 36 میں وہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں اور ہم نے different جو ہیں وہ use کرتے ہوئے formula اس data کو use کرتے ہوئے different formula نکال لے ہیں لیں یہ ہمارے پاس کومہ نہیں ہے یہ ہمارے بک سے دیکھ لیں جہاں ہمارے پاس کومہ نہیں ہے کومہ لگا لیں اب ہم آتے ہیں question کی طرف again سے 5. 36 جس یہ table سارے جو جو formula میں آپ کو بتاتی چاہتی ہوں پیشے میں آپ formulas بتائے تھے all formula index number topic میں آپ دیکھیں اس سارے formula coding آپ نے کیا کرنا اس طرح table بنا لینا ہے اور formula کے coding جو جو آپ کو چاہیے آپ نے اس table بن لینا ملٹیپلائے کر لینا آپ کیا چاہیے ہو گا میں بتا دی ہوں P 0 square root q 1 q 1 q 1 q 1 q 1 q 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 واری کیونکہ پھر ویڈیو بہت زیادہ لینٹی ہو جاتی ہے بار بار ملٹیپلیکیشن ہے میں جس کہہ رہی ہوں فارمولا پہ آ رہے ہیں ہم اور فارمولا میں ویلیو پٹ کریں گے پہلے ہم آ رہے ہیں لسپیر کے فارمولا پہ لسپیر 1950 کے لیے اگر ہم دیکھتے ہیں سوری 1999 کے لیے ہم دیکھتے ہیں 1999 پہ 1991 سوری 1999 کے ڈیٹا کو ہم پی ون کیونکہ رہے ہیں تو یہاں پہ بھی ہم فارمولا میں کیا لیں گے پی ون یوز کریں گے ہمارے پاس آجے گا سگمہ پی ون کیونکہ اوبر سگمہ پی نوٹ کیونکہ ملٹیپلیکیشن ہے ہنڈرڈ اس میں ہم ویلیوز پٹ کریں گے پی ون کیونکہ ملٹیپلیک کریں اس کا سم لیں تو یہاں جگہ 47736.55 نیچے آجے گا پی نوٹ کیونکہ سم کیا جگہ 48187.65 ملٹیپلیکیشن ہے ہنڈرڈ ایک ویلینٹو 99.06 سیمیلرلی 99 کے لیے لیا تھا ابلی سپیر کو ہم لیں گے 2007 کے لیے تو یہاں پہ ہمارے پاس آجے گا سگمہ پی ٹو کیونکہ سگمہ پی نوٹ کیونکہ ملٹیپلیکیشن ہے ہنڈرڈ اس میں ہم ویلیوز پٹ کریں گے ملٹیپلیکیشن کریں گے ہنڈرڈ سے اس کا سم کر کے ہمارے پاس آئے گا 50 036.55 48187.65 ملٹیپلیکیشن کریں ہنڈرڈ سے ہمارے پاس ایک ویلینٹو آجے گا 103.84 کے ٹھیک ہے لیس پہ یہ ہمارے پاس ہو گیا اب ہم نے اس کا سیکنڈ پائٹ دیکھنا ہے پاشی بھلا پاشی ہمارے پاس آجے گا 1999 کے لیے پھر ہی آجے گا سگمہ پی ون کیونکہ سگمہ پی نوٹ کیونکہ ملٹیپلیکیشن کریں گے ہم ویلیوز پٹ کریں گے سگمہ پی ون کیونکہ ہمارے پاس آجے گا 47775.53 نیچے ہمارے پاس آجے گا 48230.55 ملٹیپلیکیشن کریں گے ہنڈرڈ اور ایک ویلینٹو ہی آجے گا 99.06 سیمیلرلی ہم نے پاشی نکالنا ہے 2007 کے لیے پی ون کی جگہ پی ٹو آجے گا کیونکہ جگہ کیونکہ 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 آجے گا سگمہ پی نوٹ کیونکہ ملٹیپلیکیشن کریں گے ہنڈرڈ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے ویلیوز پٹ کرنی ہے سگمہ پی ٹو کیونکہ ہمارے پاس آجے گا 53254.58 51244.60 ملٹیپلیکیشن کریں گے ہنڈرڈ سولپ کر کے ہی آجے تھا 103.92 پاشی بھی ہو گیا فیشر میں نے آپ کو آگے نکالنا بتایا ہے پچھلے کسٹن میں سمیلرلی آپ نے 1 اور 2 لے لینا ہے یہاں ہمارے پاس ہوتا ہے فیشر کو ہم لیسپائیر کو پاشی سے ملٹیپلیک کر دیتے ہیں لیسپائیر کو پاشی سے ملٹیپلیک کر دیں ہمارے پاس آنسر آجے گا اس کو اور اس کو ملٹیپلیک کریں اس کو اور اس کو پھر اس کا سکیر روٹ لیں ملٹیپلیک ہنڈرڈ سے کر دیں تو آپ کے پاس آنسر آجے گا اور وہ بھی جب آپ 50 کا نکالیں گے تو 99.06 آئے گا سوری اس کے بعد وہ آپ سے کہہ رہا ہے مارشل ایڈ ورث مارشل ایڈ ورث بھی میں آپ کو پیچھے بتا چکی ہوں مارشل ایڈ ورث ہم نے کہاں کیا تھا وہ میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دیتی ہوں مارشل ایڈ ورث کا آپ نے فارمولا لگانا ہے یہ دیکھیں یہ والا مارشل ایڈ ورث کا فارمولا لگانا ہے جب 1999 کے لیے نکالنا ہے تو ون ورث لینا ہے اور جب 2007 کے لیے نکالنا ہے تو ٹوٹو لکھ لینا ہے یہاں ون آجے گا سارا ٹوٹو آجے گا اور آپ نے اس کی ویلوز لے کے پھٹ کر لینا ہے مارشل ایڈ ورث کی اس کے بعد نیکسٹ آگیا واش انڈیکس نمبر واش انڈیکس نمبر چونکہ ہم نے نہیں پڑا اس لیے یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں انڈیکس فور نائنٹین فیفتی یہ ہمارے پاس ایک ویلنٹ ہوتا ہے سگمہ پی ون کیو نوٹ کیو ون کے سگمہ پی نوٹ کیو نوٹ کیو ون ملٹیپلے بائی ہنڈرڈ اب دیکھیں کیو ون کو کیو نوٹ سے ملٹیپلے کریے گا ساری لائن کو اس کا سکیر روٹ لیجی گا اسے پی ون سے ملٹیپلے کریے گا اس کا سم لیں گے سمیلرلی کیو ون کو کیو نوٹ سے ملٹیپلے کریں گے اس کا سکیر روٹ لیں گے پی نوٹ سے ملٹیپلے کریں گے جو اوپر والے کا سم آئے گا اور جو نیشے والے کا سام آئے گا اوپر والے کا سم ہمارے پاس آئے گا فور سیون سیون فائی سکس فور سیون سیون فائی سکس پوائنٹ زیرو فور نیچے جگہ 48209.10 ملٹیپلے بائی ہنڈرڈ اور اسے سول کر کے ہمارے پاس آئے گا 99.06 سمیلرلی یہ ہم نے لیا ہے 1999 کے لیے اب ہم نے لینا ہے واش فور 2007 کے لیے تو جہاں جہاں ون ہے وہاں وہاں ٹو آجے گا سگما پی ٹو کیو نوٹ کیو ٹو سگما پی نوٹ کیو نوٹ کیو ٹو ملٹیپلے بائی ہنڈرڈ اس میں بھی ہم اس کی ویلیوز پٹ کریں گے اس کو سول کر کے ملٹیپلے کر کے ہمارے پاس آئے گا 515 95.14 49 66 9.10 ملٹیپلے ہنڈرڈ میرا ارادت ہے یہ سارے قویسن میں آپ کو خود کروا ہوں آپ کی ویلیوز بھی میں لکھوں لیکن جس کا میں نے قویسنز بنائے ہیں میں نے اس کے لیے سپیس بہت کم چھوڑ دی ہے یہاں پہ اس کی ویلیوز بہت زیادہ لینٹھی ہے پوری نہیں آئیں گی آپ اسی طرح ٹیبل بنا لیں سارا یہ اوپر سے بھی پھر آپ نے یہ ویلیوز لینی ہے اور آپ نے ٹیبل کریئٹ کر لینا ہے یہاں پہ ہمارے پاس واش بھی ہو گیا اب ہم نے کہہ کرنا ہے پال گریو انڈیکس پال گریو انڈیکس ہمارے پاس کیا آئیں گے 4 1999 اس کا فارمولا ہمارے پاس آجے گا سگما پی ون کیو ون پی ون نوبر پی نوٹ ملٹیپلائے بائی ہنڈرڈ نیچے آجے گا سگما پی ون کیو ون اس میں ہم ویلیوز پٹ کریں گے اس کی ویلیوز ہمارے پاس آجیں گی 47325.72 نیچے آجے گا 47775.53 ملٹیپلائے بائی ہنڈرڈ اور اس کو سول کر کے ہمارے پاس آجے گا 99.06 ٹھیک ہے سیمیلی پال گریو نکالنے کے لیے آپ نے 99.99 میں نے نکال دیا ہے 2007 نکالنا ہے ون کی جگہ ٹوٹو رکھ دینا ہے اس کی جو جو ویلیوز آئیں گی آپ نے کہنے کہ وہ ویلیوز جو ہیں وہ ہم پٹ کریں گے اور ہمارا آجائے گا نیکسٹ کیا ہے نیکسٹ ہمارے پاس قصے نمبر 37 ہے قصے نمبر 37 بھی میں آپ کو بتاؤں گی آپ بک سے دیکھیں گے میں پڑھوں گی تو قصے نمبر 37 میں وہ آپ سے کہہ رہے ہیں اپٹینڈا والیوم انڈیکس ہم نے والیوم انڈیکس نکال لے ہیں انڈیکس اف ایوریج ویلیو اف ایچ یئرز فروم فالبنگ ڈیٹا اور ایوریج ویلیو نکال لی ہیں ایش یئرز کی اب دیکھیں یہ ہمارے پاس گیون ہے 1938 1939 40 41 ڈیکلیئرڈ ویلیوز گیون ہے اور ویلیو آن بیس گیون ہے کہ جس ویلیو پہ وہ بیس کر رہی ہے تو پہلے تو ہمارے پاس سیمپل ویلیوز گیون ہوتی تھے لیکن یہ سیمپل ویلیوز گیون نہیں ہے یہ ڈیکلیئرڈ کو نوٹ جی ہے minute ہمارے پاس ہے سیمپ 1 ible this 아무� Land ڈیکلیئرڈ ویلیوز ہمارے پاس بولیوز ڈیکلیئرڈ ڈیکلیئرڈ 有 ثلی بیس جس پہ بیس کس ہی بیس بعد کسی بیس آجائے گی اب یہ q1 بیس کر رہی ہے نا تو sigma p0 q1 آجے گی یعنی کہ جو ہمارے پاس values نکلی ہیں quantity نکلی ہیں وہ price پہ بیس کر رہی ہیں تو یہ sigma p0 q2 آجے گا یہ sigma p0 q3 آجے گا یعنی کہ میں آپ کو یہ values بتا رہے ہوں یہ value اس کی ہے یہ اس کی ہے یہ اس کی ہے یہ value value اس کی آجے گی یہ اس کی آجے گی یہ اس کی آجے گی اور یہ اس کی آجے گی ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس نے کا ویب والیم index نمبر نکالنے ہیں اس پہ ہم کیا کریں گے list pair formula ہی use کریں گے ہمارے پاس یہ بھی بہن ہے 1938 1939 4041 تو ہم list pair سب سے پہلے نکالتے ہیں 1938 کے لیے pon میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جس میں ہمارے پاس کوئی بھی formula نہ given ہو نہ بتایا گیا ہو composite نمبر آجے تو ہم list pair use کرتے ہیں pon آجے گا sigma p0 q0 sigma p0 q0 یعنی کہ اس کو میں اس پہ divide کر رہی ہوں پہلی value کو یہ base کر رہے ہیں اس پہ base value کو declared declared value ہوتی ہے جو ہمارے پاس آئی ہوتی ہے base value ہوتا ہے جس پہ ہم base کر رہتے ہیں تو ان دونوں کو divide کیا multiply by 100 ٹھیک ہے یہ بھی ہمارے پاس 858 ہے دیکھیں 858 ہے یہ بھی 858 ہے تو ہمارے پاس 858 کو 58 پہ divide کریں گے multiply 100 کریں گے تو equivalent to 100 ہی آجے گا next ہم نے p1 نکالنا ہے p1 list پہ یہ کا formula ہمارے پاس آئے گا sigma p0 q1 over sigma p0 q0 multiply by 100 ہم کیے کریں گے values put کریں گے sigma p0 q1 یہ تھا اس کی یہ value given ہے 832 832 کو divide کریں گے 858 پہ 832 کو divide کریں گے 858 پہ multiply کریں گے 100 سے اور یہ آجے گا ہمارے پاس 97 similarly p2 ہم نکال لیں گے ہمارے پاس آجے گا sigma p0 q2 over sigma p0 q0 multiply by 100 ہم values put کریں گے p0 q2 ہمارے پاس کیا given ہے یہ دیکھیں p0 q2 یہ given ہے یعنی کہ یہ ہمارے پاس اس کی value 807 ہے تو یہاں دے گا 807 divided by 858 multiply by 100 یہ equivalent to ہمارے پاس آجے گا اسے divide کر کے solve کر کے 94 similarly ہم نے p3 نکالنا ہے p3 نکالنا ہے یہ ہمارے پاس آجے گا sigma p0 q3 sigma p0 q0 multiply by 100 sigma p0 q3 کی value یہ تھی یعنی کہ یہ basis value given ہے 704 ہمارے پاس آجے گا 704 divided by 858 multiply by 100 اور اس کو solve کر کے ہمارے پاس آجے گا 82 بسے نمبر 37 ہمارے پاس یہیں تک تھا یہ ختم ہو گیا ہے سوری یہیں تک نہیں تھا یہ آگے بھی ہے اب آگے کیسے ہیں یہ ہم نے volume index نمبر نکال لیے ہیں یہاں سب نے یہ value سیاد رکھنی ہے یہ اس کی value ہے یہ اس کی value ہے similarly یہ دونوں values آپس میں ہیں میں آپ کو جس formula بتا دیتی ہوں first part ہم نے کر لیا ہے second part ہے ہمارے پاس اس کا second part میں وہ آپ سے کہہ رہے ہیں average value نکال لی ہے relative price کی تو p کن کی یانی کہ ہمارے پاس ڈیبھریج value 一起 viliiii co ہمارے پاس کیا آئیں گے سگمہ پی نوٹ کیوں نوٹ اوبر سگمہ پی نوٹ کیوں نوٹ ملٹی پلائے بائی ہنڈرڈ یہ آپ کو بتائے کینسل ہو جائے گا آپ لیچ سکتے ہیں ایویری جو ویلی آف 1939 یا پی او ون پی ہمارے پاس آجے گا سگمہ پی ون کیوں ون سگمہ پی نوٹ کیوں نوٹ کیوں ملٹی پلائے بائی ہنڈرڈ ویلیوز پیچھے آپ نے ٹیبل میں دیکھنی ہے اور پوٹ کر دینی ہی بی ون کشم ہمارے پاس ہے 840 پی نوٹ کیو بان ہے ایٹ تھرٹی ٹو ملٹیپلائی بائی ہنڈرڈ اور یہ سول کر کے ہمارے پاس آجے گا 101 similarly ہم نے پی اور ٹو کے لئے نکال لینگ ہے آجے گا سگما پی ٹو کیو ٹو اور سگما پی نوٹ کیو ٹو ملٹیپلائی بائی ہنڈرڈ ڈیلیوز پٹ کریں پی ٹو کیو ٹو کی یہ ہمارے پاس آئے گی 1126 یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس 1126 ہے پی نوٹ کیو ٹو ہمارے پاس آجے گا 807 ملٹیپلائی بائی ہنڈرڈ اور یہ آجے گا 140 کے ایک ویلنٹ پھر ہم نے پی او تھری نکالنا ہے پی او تھری آجے گا سگما پی تھری کیو تھری سگما پی نوٹ کیو تھری ملٹیپلائی بائی ہنڈرڈ ہم نے کہہ کرنا ہے ویلیوز پٹ کرنی ہے پی تھری کیو تھری ہمارے پاس آئے 1132 اور سیون زیرو فور ملٹیپلائی بائی ہنڈرڈ یہ ویلنٹ آجے گا 161 کے اور یہیں تک جو ہے وہ ہمارا کسٹین جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے نیکسٹ دیکھیں 5.37 کا بی پارٹ ہے 5.37 کے بی پارٹ میں وہ ہم سے کہہ رہا ہے आप بک سے دیکھیں گے 5.37 کے بی پارٹ میں وہ کہہ رہا ہے the following table show the average price in rupee per quarter average given ہے rupee per quarter کی یہ دیکھیں یہاں پہ average ہمارے پاس given ہے rupee per quarter کی 172 اور یہ نیچے وہ آپ سے کہہ رہا ہے taking 1960s base 1960 کو آپ نے ایزا بیس لینا ہے constructa price index number for the three three تینوں کے لیے جو ہے وہ ہم نے نکالنا ہے for 1961 1962 using the weight weight ہمارے پاس given ہے 12 8 & 5 for mice ہم نے یہ لکھ لیا ہے ہم نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں اگر weighted given ہے weighted given سے آپ کو پوری پتا چل جانا چاہیے کہ یہ ہمارے پاس weighted index number ہے اور 1961 کے لیے ہمارے پاس پی سوری 4 اور یہاں بھی آپ ڈکھلیں تس لیے پرائز index 4 1961 formula ہمارے پاس آئے گا سگما P1 एवर P0 into W ihau oh ver sigma W تو دیکھیں sigma W کو جب آپ add کریں گے تو یہ ہمارے پاس 25 آجے گا P1 over P0 P1 ko P0 ڈیوائیڈ کرنا ہے پی 2 और पी नौट-P2 ॊपर पी नौट फिर ठी वन उसे म đã MAL 감arten रही हें Dot हटें का सब्सक्राइब पर स्वालेगा इसक तुम्हारे पर साङगा डीrama How to careless time everyone Apply करें और इसक आहे गा से सममरे पसाएगा 2 ملٹیپلائے کریں گے ہنڈرڈ پہ اور یہ ایک ویلنٹو ہمارے پاس آجے گا ون ون ایٹ پوائنٹ ون نائن سیمیلرلی ہم نے پرائز انڈیکس نکال لے ہیں فور نائنٹین سکسٹی ٹو تو جہاں جہاں پی ون ہے وہاں وہاں پی ٹو آجے گا سیگما پی ٹو اوبر پی نوٹ ڈبلیو سیگما ڈبلیو ملٹیپلائے ڈبلیو سی ملٹیپلائے کرتے جانا ہے اور لاسٹ پہ اس کولم کا سم کر لینا ہے تو آئے گا 30.0004 ڈبلیو ملٹیپلائے بائی ہنڈرڈ اور یہ ایک ویلنٹو ہمارے پاس آجے گا 120 کے یہ ٹیبل آپ دیکھ لیں آپ کا ٹیبل بھی اسی طرح بننا ہے پی ون کو پی نوٹ پہ ڈیوائیڈ کر لیں پی ٹو کو پی نوٹ پہ ڈیوائیڈ کر لیں اور ملٹیپلائے ڈبلیو یعنی کہ یہ اس کے بعد یہ لکھ لیں پھر یہ لکھ لیں پھر اس کے بعد یہ لکھ لیں یعنی کہ جس طرح آپ کو ایزی رہتا ہے آپ اس طرح ٹیبل اس کا کریٹ کر لیں اور لکھ لیں ڈیسٹ ہے ہمارے پاس 5.38 5.38 کا سارہ ڈیٹا میں نے لکھا ہوا ہے کوئیسے نمبر آپ دیکھ لیں 5.38 کو آپ سے کہہ رہے ہیں کمپیوٹ فیشر پرائز انڈیکس نمبر کمپیوٹ کرنا ہے فیشر پرائز انڈیکس کو نائنٹین سیونٹی سکس کے لیے ویدھ نائنٹین سکسٹی ون ایس بیس دی گئی ہے نائنٹین سکسٹی ون ایس بیس ہے تو اس کی کیو کی بیلی کو میں نے کیو نوٹ لکھ لیا ہے فرم دا فالوینگ ڈیٹا اب کمپیوٹ کرنا ہے فیشر انڈیکس جبکہ بیس چہہے وہ نائنٹین سکسٹی ون Abramowe دا نائنٹین سکسٹی ون ہے وہ ہمارے پاس پی نوٹ کیو نوٹ ہے نائنٹین سکسٹی ون کی اور نائنٹین سیوٹی سکس کی پی ون کیو ون ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے پی نوٹ کیو ون بھی نکال لینا ہے اور پی ون کیو نوٹ پی نوٹ کیو ون بھی نکال لینا ہے کس طرح یہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں پی نوٹ آپ کس طرح نکالیں گے ڈیوائیڈ کر دیں گے ہم نائنٹین 1776 کو پی نوٹ ہمارے پاس ناہیں گے تو اگر ہم یہ پی نوٹ کیو نوٹ کو ڈیوائیڈ کر دیں پی نوٹ کو کنوٹ پر ہم ہندہر پر ڈیوائیڈ کر دیں گے اسے کینسل ہو جیگہ پی نوٹ آجے گا 600 کو 100 پر ڈیوائیڈ کریں گے 6 آ گیا 400 کو 80 پر ڈیوائیڈ کریں گے ہم تو 5 آجے گا 180 کو 60 پر ڈیوائیڈ کریں 3 آجے گا 450 کو 30 ڈیوائیڈ کریں 15 آجے گا اب ہم نے پی ون نکالنا ہے پی ون کیوں ون گیون ہے پی ون کیوں ون کو اگر ہم کیوں ون پر ڈیوائیڈ کرنے کیوں ون کیوں ون سے کینسل پی ون آجے گا تو ٹویل ہنڈرڈ کو ون فیفٹی پر ڈیوائیڈ کریں تو ایٹ آجے گا پھر سیون سیکس اینڈ ایلیون آجے گا ہمارے پاس پی نوٹ پی ون آگیا ہے اب دیکھیں نوٹ بھی جو نیکس ٹیبل 2017 p1 P1 Q0 کو ملٹیپلے کریں P1 یہ ہے P1 یہ ہے Q0 یہ ہے انہیں ملٹیپلے کریں یہاں لکھ لیں P0 Q1 ان دو کو ملٹیپلے کریں یہاں لکھ لیں تو میں لکھ رہی ہوں values 800 560 360 330 سم کیا 2050 900 500 216 495 211 فارمولا ہم نے لگانا ہے کس کا فیشر انڈیکس کا یہ ہمارے پاس ہوتا ہے فیشر ایک ویلنٹو فارمولا لگا دیں آپ فارمولے میں ہمارے پاس آجے گا سگمہ P1 Q0 اوبر سگمہ P0 Q0 ملٹیپلے سگمہ P1 Q1 سگمہ P0 Q1 ملٹیپلے بائے ہنڈرڈ اس میں ہم ویلیوز پٹ کریں گے اس کی ویلیو پٹ کریں تو یہ آجاتی ہے 2050 اس کی ویلیو آجاتی ہے 1630 ملٹیپلے اس کی ویلیو ہمارے پاس آجاتی ہے 2695 اس کی P1 Q1 کی ویلیو ہمارے پاس آجاتی ہے P1 Q1 کی آجاتی ہے 2111 یہ دیکھیں آپ نے ان کا بھی سم کر لینا ہے P1 Q0 کا ہم سم کریں گے تو یہ ہمارے پاس 1630 آئے گی P1 Q1 کا ہم سم کریں گے تو یہ 2695 آئے گا ملٹیپلے بائے ہنڈرڈ اس کو ملٹیپلے کیا ہم نے ہنڈرڈ سے تھیا جگہ 126.72 میں نے یہ چیز آپ کو سوڈ کرنی اس لیے نہیں بتائی کہ it's very easy difficult نہیں ہے آپ نے ان دونوں کو ڈیوائیڈ کرنا ہے ان دونوں کو ڈیوائیڈ کرنا ہے آپ اس میں ملٹیپلے کرنا ہے اور پھر سکیئر رول لے کے ملٹیپلے ہنڈرڈ سے کر دینا ہے بچوں ملی چیز ہے اس لیے میں نے اس کو سوڈ نہیں کیا اگلی ویڈیو میں ہماری ویڈیو پہ کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگ رہے ہیں اور پلیز زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھا واش ٹائمنگ دیں آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ